ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات تو ہونے کے حوالے سے سینٹ میں قرارداد متوقع طور پر منظور کر لی گئی سینٹر تاہر بزنجو کی جانب سے قرارداد ایوان میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے تمام انتخابات بے ایک وقت ہونے ضروری ہیں قرارداد کے مطابق پنجاب میں الیکشن کرانے سے دیگر چھوٹے صوبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بے ایک وقت ہونے سے وفاق مضبوط ہوگا قرارداد کے مطابق ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا مہازرائی کے بجائے ملکی استحکام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ اسحکڈار نے الیکشن اخراجات بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا وزیر خزانہ اسحکڈار نے الیکشن اخراجات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آنن پانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی کامیاب حکومت کی معاشی پولیسیوں کو نقصان پہنچایا گیا وفاقی وزیر خزانہ اسحکڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل کیا نواز شریف دور میں مہنگائی صرف دو فیصد تھی نواز شریف کے دور میں ذر مبادلہ کے زخائر چوبیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھے نون لیگ کے دور میں ملک خوشحالی کی طرف غامزن تھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کو گزشتہ سال آئینی طریقے سے ہٹایا گیا انہوں نے موجودہ معاشر بہران کی وجہ گزشتہ پی ٹی آئی حکومت کو قرار دیا اور کہا کہ چار سال میں پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معایشت کو تباہ کر دیا وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جہاں حکومت نے ایڈیشنل ایڈارنی جنرل کے ذریعے اپیل دائر کی حکومتی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس رضا قریشی پر مشتمل دو رکنی بینچ سمات کرے گا سنگل بینچ نے انیس سو نوے سے دوہزار ایک تک توشہ خانہ کی تفصیل پبلک کرنے کا حکم دیا تھا اور عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر رجسٹرار اوفیس کے اعتراضات کو لے کر لاہور ہائی کورٹ میں سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جسٹس انوار حسین نے محمد افاق ایڈوکیٹ کی اعتراضی درخواست پر سمات کی اس موقع پر عدالت نے وکیل سے مقالمے کے دوران کہا آپ ایک مرتبہ درخواست واپس لے چکے ہیں متعلقہ فارم سے رجوع کیے بغیر کیسے دوبارہ درخواست دائر کر سکتے ہیں جسٹس انوار حسین نے مزید کہا آپ کا تیرے کے انصاف پسند نہیں تو دوسری جماعت میں چلے جائیں اس کے جواب میں ایڈوکیٹ افاق احمد نے کہا اس طرح کی درخواست جسٹس عابد حسین چٹھا کے پاس بھی ذریع سمات ہے اس درخواست کو بھی اسی جج کے پاس بھیجوا دیں خیال رہے کہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار اوفیس نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر اعتراض لگایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پہلے اسی نویت کی درخواست واپس لینے کی بنا پر مسترد ہو چکی ہے درخواست گزارنے پٹیشن میں ترمیم کر کے دوبارہ درخواست دائر کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے تین این نیوز موسیقی